بابری مسجد کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے جب تک جاہے اکبر الدین وہ ایسی رہے یا نہ رہے اس سینشین پر بیٹھنے والے رہے یا نہ رہے جب تک اس ہندوستان کی سلیمین پر حیار السلاح حیار الفلا کی صدا پوچھتی رہے گی روز خلابت تک ہر چھے دسمبر کو ہم مسلمان آنے والی نسل بھی اپنے اعتجاج کو بلند کرواتے رہیں گے بابری مسجد کے شادت پر جلسہ منعقد کرتے رہیں گے اپنی اعتجاج کو بلند کرتے رہیں گے ہم بابری مسجد کو نہیں بھول سکتے نہ ہم بھولیں گے نہ ہم کبھی بابری مسجد کو بلانے دیں گے چاہے کوئی یاد رکھے یا نہ یاد رکھے ہم ضرور اللہ کے گھر بابری مسجد کو یاد رکھے اور مرتے مرتے اس دنیا سے رخ تک ہوتے ہوتے بھی اپنے جانشیوں کو اپنی آل کو اپنی احلاد کو یہ نصیت اور یہ حکم میں کر جائے گے کہ ہمارے مرنے کے بعد جب تک تم زندہ ہو تم بھی بابری مسجد کے شہادت سے حیثیدادی جلسہ کرتے رہو حیثیداد کو بلند کرتے رہو تمہارے مرنے کے بعد تمہارا جو جانشی ہوگا چاہے کتنے ہی نسل اس دنیا سے رخصت کیوں نہ ہو جائے لیکن ہر آنے والی نسل بابری مسجد کو یاد رکھے گی حیثیداد کرے گی میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے نصیت کر کے جائیں گے اور وسیعت کر کے جائیں گے ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا دیکھو بیٹی جب تم بھی اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وسیعت کرنا اور کیا ہے کہ 6 ڈسمبر 1992 کو سنگ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت تھی جمالش کیا اس کو بتاتے رہنا جب تک دنیا رہے گی سنو سنگ پریوار ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کے ایک عید کو ہاتھ نہیں لگا جائے گا تم نے تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا اور ہماری مسجد جو سارے پانچ سو سال سے وہاں پر تھی جہاں پر ہم نے حیال السلا اور حیال الفلا کی صدایں دی تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے ہم اپنے بچوں کو سکا کر جائیں گے دنیا سے اگر ہماری شسیاں باقی رہیں گی تم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو اس لیے کہیں گے ٹھہرو اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے انصاف کے لیے رول افراد کے لیے قانون کی بارہ طریقے سبیل الدموع سبیل مریع